نمازکار اپنے یوٹیوب چینل دیشہ اگری کلچر اکیڈمی پر اور ایک دو کوشنز لے کے آئیں کیبل نیومیرکل کے جو پرچھا میں ہر بار پوچھ جاتے ہیں ہر بار ایکجام میں آتے ہیں یہ کوشنز کیبل دو کوشنز ہیں اچھے سے آپ سمجھ دینا یہ کوشنز آپ کے ایکجام میں آئے تو آپ جو بھی نیومیرکل پوچھنز حل کرنا جانتے ہیں وہ آسانی سے کوشنز لگا دیں گے اور ان کا پورا نمبر یہاں پہ مل جائے گا آسانی سے ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے فار ماشینری این پاور کا یو نیومیرکل جس بھی دیارتی نے کوشنز صحیح کر دیا اس کے دس نمبر بلکل کلیر ہو جائیں گے تورانت کوشنز ہے ہمارا یہ کوشنز بہت ایمپورٹنٹ ہے دو ٹائپس کے سبال بنتے ہیں ایک پھور سٹروک سائیکل انجن کا بنتا ہے اور ایک ٹوھ اسٹروک سائیکل انجن کا بنتا ہے انتر کیون کا تصور چی powerful انتر کیا ہے پہلے ہمے سٹروت جانتے ہیں کی فرض سٹروک سائیکل انجن اور two бер ah اس کا سو錯 پر جو ایک فارمولا جو فور اسٹروک سائیکل انجن ہوتا ہے اس کا جو فارمولا ہے آئی ایس پی برابر پلان اپان پانیتالیس سو یا نیوی 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 نی چکر انجن ایک پھور سٹوک سائیکل انجن ہے جس میں سلنڈر کی سنکھیا کتنی ہے اس مالین کی بیلو کتنی ہے چار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سلنڈر کا بیاس اور سٹوک کی لمبائی بیاس ترجیا کا دو گناہ ہوتا ہے اسٹوک کی لمبائی کی بات کری جائے گی تو کتنی ہے ساڑھے تیرہ سینٹی میٹر جو یہاں پہ یہ دے گئی ہے کتنی ہے بھائی یہ برابر کتنا ہے ساڑھے تیرہ سینٹی میٹر اب اس کو آپ میٹر میں چینج کرو گے تو کیا کرو گے ساڑھے تیرہ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے نا اب یہ چینج ہو جائے گی میٹر میں دساملہ بھٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا ایک سو پائنٹیس اپان میں ایک ہزار ہو جائے گا جیسے یہاں پہ یہ ساڑھے تیرہ ہے چینج کی اگر میٹر تک پورا پورا کٹ ہوگے آپ تو پوائنٹ ایک تین پانس آئے گا لیکن ہمیں کاٹنا نہیں ہے ہمیں بس اتنا ہاں تک پہنچ جانا ہے تو ایک سو پائنٹیس بٹا ایک ہزار میٹر یہاں پہ آنسر آ جائے گا جو سٹروک کی لمبائی ہے یعنی لمبائی جو ہوتی یہ سینٹی میٹر ہے اور میٹر میں چینج کرنے کے لئے آپ کو ایک ہزار میں بھاگ سو سے بھاگ دینا پڑے گا یہ آپ سمجھئے کی جیسے پی کیا ہے مین ایفیکٹی پریسر جو کلوگرام میں ہوگا تو دیکھو یہ ہے مین ایفیکٹی پریسر کلوگرام میں تو پی کی بیلو کتنی ہے سات آنسر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اسٹوک کی لمبائی یعنی کتنا ہے ساڑھے تیرہ سینٹی میٹر ہے اس کو میٹر میں چینج کروگے تو سو کا بھاگ ہوگا بھائی ساڑھے تیرہ ہے یہ اور یہ سینٹی میٹر میں ہے اب ساڑھے تیرہ کو اگر آپ میٹر میں چینج کروگے تو کیا ہوگا بڑھ جائے گا ایک جیرو بڑھ جائے گا تو کتنا آ جائے گا ایک سو پائنٹیس اور بٹا میں ایک ہزار آ جائے گا جو کی یہاں پر دیا گیا ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو کل ملاکے جو اسٹوک کی لمبائی ہوگی وہ سینٹی میٹر میں ہوگی اور میٹر میں چینج کرنے کے لیے آپ سو کا بھاگ کر دیں گے جب بھی آئے ٹھیک تو پی ہمیں دیا گیا یا بھی ہم نے کیلکولیٹ کے لیا اے برابر کیا ہوتا ہے سید پھل ہوگا ایریا جو کی پائی آر سکوائر ہوتا ہے پائی کا معنی بائیس بٹا سات ہوتا ہے آپ دیکھو اس سلنڈر کا بیاس کتنا ہے سلنڈر کا بیاس ہے دس سنٹی میٹر اسٹوک کی لمبائی ہم نکال چکی ہیں تو سلنڈر کا جو بیاس ہے دس ہے تو بیاس کیا ہوتا ہے بیاس ترجہ کا دو گناہ ہوتا ہے ٹو آر برابر دس ہوگا آر برابر کتا ہو جائے گا پانس سنٹی میٹر یعنی ترجہ کتنی آجائے ترجہ پانس سنٹی میٹر آجائے گی تو یہاں پر دیکھیں کہ اے برابر پائی آر سکوائر ہے پائی بٹا سات اور آر کتنا نکلا تھا اب یہ پانس نکلا ہے تو پانس کا سکوائر یہاں پر ہو جائے گا پائی آر سکوائر تو پانس سو پسیار سو بٹا سات سنٹی میٹر سکوائر یہاں پہ آجائے گا ایریا اب اس کیپٹلین کیا ہوتا ہے انجن کی جو جگتی ہو جو چکر پرت منٹ لگاتا وہ ہوتا ہے کیپٹلین یعنی کیپٹلین برابر ہوتا ہے نمبر آپ ریباریوشن پر منٹ پرت منٹ چکروں کی سنکیا تو کیپٹلین ایک ہزار ہو جائے گا ہے نا اسمالین ابھی بتائی دیا نمبر آپ سلنڈر ہوتے ہیں اسمالین برابر کیا ہوتا سلنڈر کی سنکیا ہوتی کتنی ہے بھئی چار سلنڈر ہیں سیدھا دیا گیا چار سلنڈر ہیں تو اسمالین چار ہو جائے گا اب دیکھو سوتر میں یہی چیزوں کو آپ کو لگا دینا اور آپ کا انثر آسانی سے آ جائے گا دیکھ لیجئے آپ لوگ اچھے دیکھئے دیکھئے آئی ایس پی برابر کیا ہوتا ہے پلان اپان پہنٹ آجیس سو 62A کتنا دیا گیا بی سات دیا گیا سات تو یہاں پہ سات آگیا اس کے بعد اس کے بعد ملیے ٹرے av کیا لوگ بٹا ایک ہزار نکالوں lanz ٹرے av کیا Creator père rejo علاج کوئی یہے لگا دیا اس کے بعد اریہا کیتنا آیا پانسو پچاس بٹا ساتھ آیا تو پانسو پچاس بٹا ساتھ یہ لگا دیا ہے ہاں پہ یہ اس کے بعد ۱ جدیاقی آیا ہے ۱۳ド Wait Florian دیکھو کتنا ہے ۱۳ ۱ ۱۳ hours タ genuine ۱ Stretch یہ رہا تو ایک ہزار سوٹر میں پہنٹالیس سو ہے بلکل ہو جائے گا سلنڈر کی سنکیات چار ہیں اور سوٹر میں ٹو ہے تو ٹو آ جائے گا اب اس کو ہم لوگ اگر کیلکولیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا آنسر کتن آ جائے گا تین تیس ایس پی کے سمتنگ آنسر آئے گا جس کو سمجھ نہ آئے تو ایک باری اس پورا کوسن سالو ہے اس کو اچھے سے دیکھ لینا اور آپ کا آنسر آپ سمجھ جاؤ گے ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے بلکل اگزام میں آئے گ سو پرسنٹ آپ مات چکے کوششن نمبر ٹو کی طرف سے کوششن نمبر ٹو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلا جو کوششن میں نے صرف کیا تھا وہ تھا فور اسٹوک شائیکل انجن تھا اور یہ ٹو اسٹوک شائیکل انجن ہے انتر سمجھ لینا انتر کیول سوٹر میں تھا یہاں پر فور اسٹوک میں کیا ہوتا تھا یہاں پہ n بائی ٹو ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ نہیں ہوگا یہاں پہ کیبل اسمال لیا نہیں رہے گا جو اسمال انوائی ٹو تھا تو ٹو نہیں رہے گا یہی انت باقی پورا سیم ہے جو یہن 2017 میں snakesی نہیں ہوگا تو اگر باتت کر جائے گاötہ رہے پارہ سینٹی میٹر مد 인 lobbying temasی بینس ہو جاتا ہے 60 نمارا کا دلسٹ وار برابر دس ایسا تنی جائے 52 سینٹی میٹر مختلف اس متباخت سوکح بھاغ میٹر میں ہو جائے گا سب سے پہلے پی کتنا دیا گیا سات کلوگرام پرتی بھر کے سینٹی میٹر بلکل صحیح کوئی بات نہیں یا لین تاپ سٹوک یعنی سٹوک کی لمبائی کتنی ہے تو بارہ سینٹی میٹر ہے اب میٹر میں چینج کرنے کے لیے کیا کرو گے بارہ ڈیوائیڈ بائی سو تو میٹر میں ہو جائے گا ایریا بیسے ہی نکالے گا پائی آر سکوائر بیاس ترجیہ کا ڈبل ہوتا ہے تو بیاس کی آدھی ترجیہ ہو جائے گا یعنی دس ہے تو یہاں پہ پانس ہو جائے گا تو سوٹر میں ایسے لگا دو پانس سو پسیت بٹھا سات سینٹی میٹر سکوائر ہو جائے گا آپ کچھ نہیں کرنا پہلے اس میں دیکھو میکینیکل ایپی سینسی بھی دی گئی ہے نبی پرسنٹ اس نے پوچھا کیا ہے اس نے پوچھا گئے بی ایس پی بریک ہارس پاور پوچھا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آئی ایس پی نکال لو پی کی بیلو ساتھ ہے بلکل ساتھ ہے یل کی بیلو بارہ بٹھا سو ہے بارہ بٹھا ساتھ رکھ لیا ایریا پانس پسیت بٹھا ساتھ ہے بلکل ہے انجن کی گتی کتنی ہے نو سو ہے سوٹر میں پہتالیس سو ہے ہے نا اور اسمالین کی آوتا سلنڈر کی سنکھیا ہوتی ہے اسمالین بھائی کی آئے سلنڈر کی سنکھیا ہے تو یہاں پہ دیا گیا چار سلنڈر چار ہو جائے گا اسمالین کیلکولیٹ کرو گے تو آئی ایس پی ہماری آ جائے گی بامن پوائنٹ آٹھ آ جائے گی ٹھیک ہے نا اب بی ایس پی کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے آئی ایس پی انٹو میکینیکل ایفیسینسی اپان میں ہنڈڈر تو میکینیکل ایفیسینسی نائنٹی پاسٹنٹ ہے آئی ایس پی بامن پوائنٹ آٹھ ہے ہے نا اور بٹا میسہ ہوا تو کیا ہو جائے گا بامن پوائنٹ آٹھ انٹو نائنٹی ڈیبائیڈ بائی ہنڈڈر کیلکولیٹ کرو گے تو سبتہ سنیتالی دس املا پانس دو ایس پی یہاں پہ آ جائے گا آنسر تو یہی دو کوشنز جو کہ ہم میں ہر بار آتے ہیں اس بار بھی آنگے تو بالکل ویڈیو واس کرنا پورا انڈ تک بنے رہنا اور دو تین بار ویڈیو بڑھیاں سے دیکھنا پورا سمجھ میں آ جائے گا ہے نا اگر یہ کوشنز آپ کر لیے تو دس نمبر آپ کے پک کے ہو جاتے ہیں تھینکیو بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں